اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آئے کے ہمارے اس ٹروریل کا ٹوپک ہے کہ آپ یو ایس پی گائیڈر سوپویئر ڈانلوڈ کیسے کر سکتے ہیں انسٹال کیسے کر سکتے ہیں تو وہی سب آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ میں اپنے ڈیکسٹوپ پہ آ چکا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس سوپویئر کا ڈانلوڈ کرنا ہے تو اس سوپویئر کا ڈانلوڈ کرنے کا پہلے بھی میں اتنی بار بتا چکا ہوں کیونکہ آپ نے کوئی بھی سوپویئر ڈانلوڈ کرنا ہے تو آپ لکھیں عدیو ہائیپن ٹیکنالوجی ہائیپن لیب ڈوٹ بلوگ سوٹ ڈاٹ کوم تو یہ اس کا لنک آپ کا ڈسکریپشن میں مل جائے گا ہے تو آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے یہاں سے آپ بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کمپیوٹر سوپویئر سے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ پہلا کلک کرتا ہوں ایڈ آگی تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ یو ایس بی اس کے اندر تھا تو میں یو ایس بی سرچ کر لیتا ہوں تو تب بھی وہ آجائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہی چیز آگئی تو میں اس کو آپ اپن کر لیتا ہوں آپ اپن کرنے کے بعد سکرال دن کرن گے تو یہاں پہ ڈانلوڈ کا بٹن ہے تو میں ڈانلوڈ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ مہر پا جب ایڈ پلائے کی آئیڈ آگیا تو اس کا مل ہوگی یہ واقعی میں ڈاؤنلوڈ ہوگا یہی سے ڈاؤنلوڈ ہوگا اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایڈ آتی ہے تو آپ اس کو بند کر کے ٹیپ کو دوبارہ سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ 5 سیکنڈ کی ایڈ کے بعد یہاں پہ اس کی پیٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک اور ٹیپ اوپن ہوا یہاں پہ الاو کا کہہ گا اگر آپ نے پہلے سے کیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ الاو کرنا پڑے گا تو اس کے بعد میں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے میں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارا سوفویئر دانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا سوفویئر ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں چھوٹ اصote سوفویئر ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے میں شوئن فولڈر کرتا ہوں اور اس کو ایکسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو کرنا پڑے گا نیو فولڈر بنانا پڑے گا اور اس کو اٹھا کے آپ کو اس نیو فولڈر کے اندر رکھنا پڑے گا تو اس کے اندر رکھنے کے بعد یہاں پہ اب میں اس کو ایکسٹر کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا ہے تو میں یہاں پہ دیکھ لگتا ہوں سب سے پہلے اس کا سیٹپ ہے اس کے سیٹپ کو انسٹال کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے کہ اس کو اوپن کر کے ایکسٹ کر کے نیکس نیکس کرتے جاؤ تو ہمارا سوپوئیر انسٹال ہو جاتا ہے کوئی بھی سوپوئیر ہو اس کے بعد میں اسے لانچ ابھی نہیں کرتا میں اس کو فنش کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر والے فولڈر کو اوپن کر کے اس کو کرتا ہوں میں کوپی کرنے کے بعد اس جو باہر ڈیکسٹوپ پہ ہم نے انسٹال کر کیا جگہ اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں سیکنڈ نمبر پہ اوپن فائل لوگیشن کرتا ہوں اور جو ہم نے وہاں سے کوپی کیا تھا اس کو یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں ریپلیس پہ کلک کرتا ہوں کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں ہمارا یہ سوپوئیر پرمننٹلی انسٹال ہو گیا آپ اسے جب تک مردی چاہیں یوز کریں بچہ اگر آپ تیس دن پورے ہو جائیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ویب سائٹ سوری ویب سائٹ کہہ رہا ہوں جب بھی کوئی یو ایس بی بغیرہ لگاتے ہیں جس میں بہت زیادہ ویرس ہو تو یہ سب سے پہلے اس کو چیک کر کے ویرس ریلیٹ کر کے اس کے بعد یو ایس بی کو شو کرواتے ہیں اوپن کرواتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتا دیا ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیا تو یہ ہی تھی ہماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی